آپ کو بتائیں کہ موسم سرد ہوتے ہی ڈینگی کے حملوں میں بھی کمی ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران لہور میں ڈینگی کے دس مریض ریپورٹ ہوئے ہیں صوبہ بھر میں اٹھارہ افراد میں ڈینگی بخار کی دستی کھوئی ہے لہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے سولہ مریض سر علاج ہے ہنسی تفصیل آج جانتے ہیں محمد بلال سے جی بلال بتائیے گا جی بکر موسم میں تبدیلی کے ساتھ ڈینگی کے جو حملے ہیں ان میں بھی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق گزرشہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب بر میں ڈینگی وارس کے کنفرم اٹھارہ جبکہ لہور کے اندر دس جو نیک کیسز ہیں یہ سامنے آئے ہیں جبکہ جس کے بعد پنجاب بر میں اب تک مجموعی کیسز کی جو تعداد ہے وہ پندرہ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ راول پھنڈی ملتان فیصل آباد گجراد گجوہمالہ میں ویک چاندے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس وقت لہور کے ہسٹالوں میں تقریباً سولہ سے زائد جبکہ پنجاب کے ہسٹالوں میں تقریباً تیس سے زائد جو مریض ہیں اس وقت زیر علاج ہے محکمہ صحت کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ تمام مریضوں کی حالت خطرے سے باہر رہا اور ان کو تمام طرح جب ممکنہ تبیہ سہولیات ہیں یہ فراہم کی جا رہی ہیں اس حوالے سے سیکٹری ہیلتھ علی جان کی جانب سے کہا ہی جا رہا ہے کہ ڈینگی کے حوالے سے جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں شہرین کو چاہیے کہ اس پہ آمد آمد کریں کیونکہ ڈینگی لاروے کی تدارک کے حوالے سے بھی محکمہ صحت کی جو ٹیمی ہیں گروں میں جا کے انڈور آؤڈور سرولینس کر رہی ہیں جس جگہ سے ڈینگی لاروہ برامت ہو رہا ہے وہاں پہ ڈینگی سپری بھی کیا جا رہا ہے تو اس لئے شہرین کو بجھے کہ خود سے بھی جو اپنے اردگرد کا محول ہے اس کو صاف ستھا رکھیں گروں کی جو چھتے ہیں ان کو بھی صاف رکھیں اور لاروہ کو ختم کریں تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ڈینگی وارث سے بچ جا سکے اور ڈینگی کا جو لاروہ ہے اس کا خاتمہ ہو سکے ٹھیک ہے بلال بہت شکریہ